سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میرے پیارے بھائی آپ کا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا تو صحابہ اکرام نے پوچھا آپ بھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں بھی صحابہ اکرام نے فرمایا کہ آپ کے تو اللہ نے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں پیارے بھائی یہ حدیث سندن صحیح ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی صحیح ہے اور ایسی ہی حدیث اللہ کی حدیث میں بھی ہے یعنی قرآن وجید میں میرے سامنے پارہ نمبر چھبیس ہے سورت کا نام الفتح ہے اور اس کی آیت نمبر ہے دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کے سب کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے اس گناہ سے مراد کیا ہے اس گناہ سے مراد ترقِ اولا معاملات اور امور ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ناپسند فرمایا جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور اس پر سورہ عبا صلی اللہ انجاءہ الاعمى وما یدریک لعلہ یذکہ او یذکر فتنفہ الذکرہ واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار موجود تھے اور اس موقع پر آپ کے پیارے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا عبا صلی اللہ آپ نے تیوری چڑھائی اور مو پھیرا یعنی اس موقع پر اس نابینہ غریب صحابی کے آنے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ قریش کے سردار ان کی آمد کو برا نہ سمجھیں اور آپ کا یہ ناپسند فرمانا بھی اللہ کے دین کے لئے تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سردارانِ قریش کو سردارانِ مکہ کو دعوت دے رہے تھے تو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ دعوت نہیں سنیں گے یا اٹھ کر چلے جائیں گے اس بنا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَا مِن زَمْبِكَ وَمَا تَأْخَرَا تو میرے پیارے بھائی ہر ایک اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا یقین قرآنِ مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن اہلِ جنت کو سورہ الہاقہ پارہ نمبر انتیس آیت نمبر ٹوئنٹی فور قُلُو وَشْرَبُوا هَنِیَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا جنتیو جنت میں کھاؤ اور پیو یہ جنت تمہیں کیوں ملی جو تم نے دنیا کی زندگی میں عمل کیے اللہ یہ فرمائے گا کہ تمہارے عملوں کا تمہیں یہ جنت بدلا ہے اور مومن کو یہ بتایا گیا ہے کہ مومن اپنے عمل پر گھومنڈ نہ کرے کہ میں نمازی میں حاجی میں قاضی جنت میرے ہی لیے ہیں بڑے سے بڑا مومن ایماندار اس تک کو بھی یہی کہا گیا کہ اللہ کے فضل سے ہی ہر کوئی جنت میں جائے گا اور حقیقتاً بھی یہی بات ہے کہ اتنی بڑی جہنم شولے مارتی ہوئی چیخیں مارتی ہوئی بڑکتی ہوئی جہنم کے سامنے ہمارے عمال کچھ نہیں اور اگر فرشتوں کی عبادت کو دیکھا جائے تب بھی یہ ہماری نماز روزہ ان کی عبادت کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں رکھتی ہے یہ صرف اللہ کا حقہ کہ ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ ہمیں فضل اپنے فضل سے اپنی جنت جنت الفردوس عطا کر دے موسیقی